بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں یہ بچے کرکٹ کھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہر وقت جہاں رونک رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ہر ویو جو ہے واضح طور پر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ حویلی جو ہے پانسو سال جو ہے اور ہے یہ آپ عام کا درخت دیکھ رہے ہیں یہ اب جو ہے اس پر فروٹس جو ہے کم لگتا ہے لیکن دو سال پہلے جو ہے یہاں بہت زیادہ جو فروٹ لگتا تھا اس حویلی کے بارے میں بہت سی پاتے جو ہیں مشہور ہیں تریخی طور پر آپ دیکھیں یہ ویزٹ کریں آپ کو بہت پسند آئے گی یہ یہ عام کا درخت ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں گائز یہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ اس کی انٹو کا انتازہ لگا سکتے ہیں کتنی پرانی ہیں یہ دیکھیں روشن دان ہے یہ دیکھیں اس کی سیریوں کے جو ہیں انتازہ لگائیں کہ یہ کتنی پرانی اور اور ہویلی ہے یہ اس کی آپ یہ دیکھیں دروازے دیکھیں ذرا کتنے اونچے ہیں یہ فرینڈز اس کی ہویلی کی جو دیوانیں ہیں وہ پانچ پانچ فوٹ موٹی ہیں یہ دیکھیں آپ کو سیریوں دکھائی جا رہی ہیں اب ہم اوپر کی طرف آ گئے تھے یہ نیچے دیکھیں بچے بھی بھی کرکٹ کھی رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں رونک لگی رہتی ہے اب میں آپ کو اوپر سے جو ہے سارا ویو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہاں پیٹس پھی رکھے گئے ہیں اب پیٹس کی طرف آتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں جو ہیں ریبٹس بھی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں وہ اپنا لگے ہویا ہیں کھانے پینے کی طرف ماشاءاللہ سے پیچھے آپ کو جو ہیں گوٹس بھی نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی دیکھیں کافی زیادہ ہیں ادھر یہ دیکھیں بھی بچے بھی ان کے موجود ہیں فرنڈز اب ہم آپ کو اوپر کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی روشندان موجود ہیں یہ ابراہیم صاحب ہیں یہ جو اہم ویلی کی رونک ہے یہ ٹہلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب اوپر کی طرف آگئے اب اوپر کی طرف آپ ویو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں بھی ان کی دیواریں دیکھیں کیسے بنائی گئی ہیں یہ اوپر سے جو ہے آپ کو حویلی کا جو ہے نا نچلا جو حصہ تھا اس کا ویو دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ اوپر سے بلکل کلیر جو ہے آپ کو نظر آئے گا ماشاءاللہ سے یہ انہوں نے پلانٹس وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے اچھے پلانٹس موجود ہیں یہ دیکھیں جی یہ بہت خوبصورت جو ہے طریقے سے یہ کیٹی پلرز ہیں یہ رکستان میں پودا پوجود ہوتا ہے یہ میرے بائی جان نے جو ہیں ادھر بھی لگا دیا یہ دیکھیں انہوں نے خوبصورتی کے لیے بہت اچھے طریقے سے منیج کیے ہوئے ہیں یہ پلانٹس آپ کو میں دکھاتی ہوں یقیناً آپ کو جو ہے اچھے لگیں گے یہ دیکھیں اور بہت اچھے اور خوبصورت پلانٹس موجود ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ان کی خوبصورتی کا انداز دیکھیں ان کی سجاوٹ انہوں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گارڈن سا بنا دیا ہے یہ ماشاءاللہ سے اب آپ فویلی کا بھی ویو دیکھ سکتے ہیں اس کے دیواروں کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پڑھانی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ ہم سب سے اوپر جو لاسٹ ہے اس کی طرف آئے چھت کی طرف یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو جو ہے تقریباً سارا جو ہے آپ کو ویو دکھایا جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اورلڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یہ ادھر سے آپ کو نیچے کی طرف دکھانے کے دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر بھی جو ہیں پرندے رکھے گئے ہیں یہ چھت کا جو ہے سارا جو ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ فل چھت ہے کمپلیٹ یہ دیکھیں یہ اب ہم آپ اس کی جو ہیں انٹو کا دیکھیں یہ دیکھیں دیوارے دیکھیں اس کی یعنی کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا حویلی کی جیسے اور لکتی ویسے ہی مجود ہے کوئی اس کی تراش حراش کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی کہ اس کی اورنس کو ختم کیا جا سکے یہ ایک ہسٹوریکل جو ہے حویلی ہے آپ آئیں وزٹ کریں آپ کو لازمی جو ہے مست بہت پسند آئے گی یقینا یہ دیکھیں یہ بم جو ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لاسٹ پوائنٹ یہ دیکھیں حویلی کا یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو ادھر سے ادھر کے مجود ہر جو اورنس چیز ہے آپ کو کلیر جو ہے نا نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ وزیر خان کی مسجد ہے ساتھ ہی اور یہ دیکھیں یہ سائٹ سے جو ہے سارا دکھایا گیا ہے فرنڈزی آپ کو پیجن کیج کی اوپر جو ہے نا چھر کے جو ہے نا سارا بیو دکھایا جا رہا ہے اوپر چھر کے وہاں سے جو ہے یہ بلکل جو ہے کلیر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورتی دیکھیں آپ چاروں طرف کیسی ہے یہ سب جو ہے نا اوڈز جو ہے بیچ میں ویلڈنگ مجود ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں اس کی ہمارتیں دیکھیں آپ وہی سے آپ جو ہے گیس کریں کہ یہ کتنی پڑھانی حواللی ہے یہ اب ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ 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 بھی جو ہیں بکڑے رکھے گئے ہیں یہ اب ہم جو آ رہے ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں اب ہم حواللی کے جو مین چیز ہے اس چیز کو آپ کو دکھاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب پوری حواللی دکھانے کے بعد کیا ایسی چیز رہ گئی یہ حواللی کا بیسمنٹ ہے یہ دیکھیں آپ بیسمنٹ میں بھی کسی قسم کی جو ہے رد و بدل نہیں کی گئی تھی بیسمنٹ بھی جو ہے بالکل ویسے کا ویسے ہی آپ کو دکھایا جا رہا ہے جیسے پانچ سو سال پہلے تھا یہ بھی روشن دانی در یہ دیکھیں کورنرز دیکھیں اس کے یہ دیکھیں یہ بیسمنٹ ہے نیچے حواللی کا یہاں جو ہے مطلب سٹور میں سٹور کی طرح سمان جو ہے رکھا گیا ہے کافی بڑا جو ہے بیسمنٹ ہے یہ دیکھیں آپ ہر چیز کو آپ کو دکھایا دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف بھی اس کی دیوانوں پہ آپ کو اور کریں یہ ایک راستہ ہے جو بند کر دیا گیا ہے اب شاید ہو سکتا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی نکلنے کی جگہ ہو لیکن فیلحال تو یہ بند ہے یہ یہ دیکھیں آپ سارا جو ہے اس کا بیسمنٹ کا اور کافی ماشاءاللہ سے بڑا ہے بیسمنٹ میں فرنڈز یقینا آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے پسند آئے گی میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ فیہمان